امریکہ اور اسرائیل کو یقیناً دندان شکن جواب ملے گا اتا اللہ خامنائی رہبر انقلاب اتا اللہ خامنائی نے تیرہ آبان کی مناسبت سے مرک بھر کے سکولوں کے طلبہ کے وفض سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور سہیونی حکومت کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران اور مقاومت محاذ کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں اس کا یقیناً دندان شکن جواب ملے گا مہر خبرسان ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق تیرہ آبان کی مناسبت سے ایران کے مختلف سکولوں میں زیرت علیم طلبہ نے رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کی تہران کے حسینیہ امام خمینی میں ہونے والی ملاقات کے دوران رہبر نے اپنے خطاب میں کہا کہ استقبال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر لحاظ سے لازمی اقدامات انجام دیں گے ہمارے متعلقہ حکام سیاسی، دفاعی اور فوجی لحاظ سے اپنی ذمہ داریاں انجام دینے میں مشغول ہیں انہوں نے کہا کہ بات صرف انتقام کی نہیں ہے بلکہ ایک منطقی حرکت ہے جو دین، اخلاق اور بین الاخوامی قوانین سے ہماہم ہو مطمئن رہے کہ ایرانی قوم اور حکام اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی اور سستی کا مظاہرہ نہیں کریں گے رہبر نے کہا کہ امریکی جاسوسی اڈے کے بارے میں کسی کو کوئی شک و تردید نہیں ہے امریکی سفارت خانہ صرف سفارتی سرگرمیوں کا مرکز نہیں تھا بلکہ انقلاب کے خلاف سازشوں کا اڈا اور امام خمینی کی جان لینے کے سازشوں کا گرد تھا انہوں نے کہا کہ آج بین الاخوامی ظلم کا مقابلہ کرنے کا مسئلہ درپیش ہے ایرانی قوم کے لئے اسلامی تعلیمات سے درس لیتے ہوئے ظلم سے مقابلہ ایک فریضہ بن چکا ہے استقبار نے اس حوالے سے ایرانی قوم کی توہین کی ہے لہذا ایرانی قوم کی جنم استقبار سے ہے اور آئندہ بھی جاری رہی گی آیت اللہ اخامنائی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کو اپنے کیے کی سزا مل کر رہے گی اور ایران اور مقاومت پر حملوں کا دندان شکن جواب ملے گا انہوں نے کہا کہ استقبار سے مقابلہ کرنے کے لئے ایرانی قوم کو علم، فکر، ٹکنالوجی اور نقشہ رہ کی ضرورت ہے انہوں نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جوان نسل اس حوالے سے اہم کارگردگی دکھا سکتی ہے افکار کو مضبوط کریں علمی ترخی کریں فکر اور نقشہ رہ کے بغیر کسی کام کو درست انجام نہیں دیا جا سکتا ہے دونالڈ ٹرمپ کی ریلی کے دوران فلسطین کی آزادی کے لئے نعرے بلند ہو گئے امریکی ریاست مشیگن کے عرب اکثریتی آبادی والے شہر دیل بار میں دونالڈ ٹرمپ کی انتخابی ریلی کے دوران فلسطین کی آزادی کے لئے نعرے بلند ہو گئے امریکی انتخابات میں باقی تین روز رہ گئے ہیں دونالڈ ٹرمپ اور کملہ ہیرس دونوں ہی امیدوار فیصلہ کنبرتری حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں جبکہ انتخابی مہم کی گہما گہمی بھی اروج کو پہنچی ہوئی ہے امریکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق مشیگن کے عرب اکثریتی شہر دیل بار میں دیموکریٹس کی مشرق وسطہ پالیسی پر ناراضگی کے باعث ووٹرز کی رائے منقسم ہے اس لئے دونالڈ ٹرمپ کی ریلی کے دوران بھی سرکوں پر جمع حجوم میں یو ایسے اور فلسطین کی آزادی کے نعرے سنائی دیتے رہے امریکی میڈیا کے مطابق مقامی ووٹر کا کہنا ہے کہ مشیگن کے میدان میں مسلمان ووٹرز ہار اور جیت کا فرق پیدا کر سکتے ہیں مشیگن کے مسلمان جانتے ہیں کہ کیا داؤ پر لگا ہوا ہے ریپورٹس کے مطابق غزہ جنب پر بائیڈن انتظامیہ کے موقف سے ناراض ارب ووٹرز کے علاقوں میں کملہ ہے رسکو روایتی دیموکریٹ ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ عرب نجات امریکیوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اور یہ صورتحال کملہ ہیرس کے لیے ایک چیلنج بن سکتی ہے تاہم کچھ مقامی رہنماوں کا خیال ہے کہ مشیگن کی مسلمان کمیونٹیز کو ایک ہی لینڈ سے دیکھنا غلطی ہوگی ہیمٹرینگ سٹی کاؤنسل کے منتخب رکن محمد حسن کے مطابق پچیس ہزار سے زائد بنلادیشی مسلمانوں کے اسی فیصد سے زائد ووٹ کملہ ہیرسک ہو جائیں گے جبکہ بیس فیصد ووٹ ٹرمپ کو مل سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ اس شہر میں یمنی مسلمانوں کے ووٹ منقسم ہو جائیں اور دونوں امیدواروں کی طرف پچاس لش پچاس کے تناسط سے تقسیم بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ عرب کمیونٹی میں غزہ جنگ پر غصہ حقیقی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یمنی ووٹرز بنلادیشیوں کے برخص بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آتے ایک اور مقامی رہنما کا خیال ہے کہ کچھ عرب کمیونٹیز غزہ معاملے پر کملہ ہیرسکو حل تلاش کرنے کے لیے موزون مزاج رکھنے والی امیدوار سمجھتی ہے مقامی رہنماوں کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے پینسلوینیا میں تقریر کے دوران یمنی نسل کے لوگوں کو دہشتگرد پس منظر رکھنے والے لوگ قرار دیا تھا اب مشیگن میں انہی یمنیوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مقامی رہنماوں کے مطابق یمنی ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے پسند ہو لیکن تمہاری قوم دہشتگرد ہے اس لیے ان لوگوں کو اتنا سادہ بھی نہ سمجھیں انہیں معلوم ہے کہ ان کا کیا کچھ ڈاو پر لگا ہوا ہے مہاراشتر میں اسمبلی انتخاب کی سرگرمیوں کے درمیان لیڈان کے ذریعہ کئی ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں جو سرخیاں بن رہے ہیں عجید پوار کا ایک بیان بھی موضوع بحث ہے جس پر آج کانگریس جنرل سیکریٹری جیے رام رمیش نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے انہوں نے ان سی پی لیڈر عجید پوار کو ان ڈی اے میں لانے کے لیے مبینہ طور پر بلیک میل اور زبردستیت کے استعمال کی جانچ کا مطالبہ کیا اور کہا کہ بی جیے پی کی واشنگ مشین مہاراشتر میں سب سے زیادہ طاقتور ہے جیے رام رمیش نے مہاراشتر کے نائب وزیر آلہ عجید پوار کے حالیہ تبصروں کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس معاملے میں نہ صرف زبردست اور بلیک میل کا استعمال شامل ہے بلکہ رازداری کا حلف اور افشل رازداری ایکٹ کی خلاف ورزی بھی شامل ہے دراصل دو ہزار چودہ سے قبل اپوزیشن میں رہتے ہوئے بی جیے پی نے اس وقت کے ریاستی وزیر ابباشی و آبی وسائل عجید پوار پر بڑے پیمانہ پر بدنوانی کا الزام آئید کیا تھا رمیش کا کہنا ہے کہ الزامات میں ستر ہزار کروڑ روپے کی بدنوانی کا دعویٰ کیا گیا تھا کانگریس جنرل سیکریٹری نے دعویٰ کیا کہ عجید پوار نے اب تصدیق کی ہے کہ ان الزامات کے اردگرد بلیک میل اور دباؤ کا استعمال بی جی پی نے انہیں انڈی اے میں لانے کے لیے کیا تھا انہوں نے کہا کہ غیر حیاتیاتی وزیر اعظم نے خود ہی اس الزام کی قیادت کی اور ان سی پی کو فطری طور سے بدنوان پارٹی قرار دیا جو اب ریاست اور مرکز میں ان کی بہت محبوب ساتھی ہے رمیش نے مزید کہا کہ عجید پوار نے اب انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعلا بننے کے بعد دیو اندر فونوس نے انہیں مبینہ اب پاشی گھوٹ علا میں عجید پوار کے خلاف کھلی جانچ کی سفارش کرنے والی ایک فائل دکھائی تھی کوئی صرف اس خطرے کا تصور کر سکتا ہے جو اس قدم میں موجود تھا یعنی ہمارے سامنے جھگ جاؤ آکاروائی کا سامنا کرو مہاراشتر میں اسمبلی انتخاب کو لے کر سرگرمیاں تیز ہو گئی ہے انتخابی ریلیوں اور اجلاس کا سلسلہ رفتار پکڑتا جا رہا ہے اس درمیان کانگریس نے ایک پریس کانفرنس مطلع کیا ہے کہ جلد ہی مہاوکاس اگے اوڑی ایم بی اے کے سرکردہ لیڈران راہل گاندھی ادھوٹھا کرے اور شرط پوار ایک سٹیج پر دکھائی دیں گے دی گئی جانکاری کے مطابق لوگ سبھا میں حضب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی چھے نومبر کو ایم بی اے کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے ممبئی کا دورہ کریں گے اس تقریب میں شیو سینہ یو بی ٹی لیڈر ادھوٹھا کرے اور ان سی پاس پی لیڈر شرط پوار سمیت ایم بی اے کے دیگر لیڈران بھی موجود ہوں گے اس موقع پر راہل گاندھی ریاست کے لیے کانگریس کی انتخابی گارنٹی کا اعلان کریں گے بیس نومبر کو ایک ہی مرحلہ میں ہونے والے مہاراشتر اسمبلی انتخاب کے پیش نظر تیس اکتوبر کو کانگریس نے ایک پریس کانفرنس کی اس دوران پارٹی نے بی جے پی شیو سینہ اور ان سی پی کی مایوتی کو بھرشت یو تی بدنوان اتحاد قرار دیا ساتھ ہی ریاستی حکومت کی ناکامیوں کو بھی شمار کر آیا پریس کانفرنس میں مایوتی حکومت کے رپورٹ کارڈ کے خلاف فرد جرم بکلیٹ بھی لانچ کیا گیا اس پریس کانفرنس سے مہاراشتر کانگریس انچارج رمیش چنتیلا نے خطاب کیا انہوں نے بتایا کہ کانگریس ہم خیال سماجوادی پارٹی سے بات کر رہی ہے اور ریاست میں ایم وی اے کی حکومت تشکیل دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے چنتیلا نے کہا کہ ہم سماجوادی پارٹی سے بات کر رہے ہیں ہمارا حدف مہاراشتر میں ایم وی اے حکومت بنانا ہے اور ہم اپنے حدف پر کام کر رہے ہیں انہوں نے اور لادلی بہن منصوبہ پر لگائی گئی روک کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بی سی آئی نے مہاراشتر حکومت کی لادلی بہن منصوبہ پر روک لگا دی ہے کیونکہ ریاستی حکومت کے خزانے میں پیسے نہیں ہے حکومت کی طرف سے مہاراشتر کی خواتین کو پیسہ نہیں مل رہا ہے یہ سب انتخاب سے قبل بولا گیا جھوٹ تھا کے امکانات پر بات کرتے ہوئے مہاراشتر کانگریس انچارج نے کہا کہ اس سبھی 288 سیٹوں پر ایم وی اے کے امیدواروں نے پیرچے نامزدگی داخل کر دیا ہے اگر آپ ایم وی اے کے ساتھ مایوٹی کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمارے گروپ میں کوئی جھگڑا نہیں ہے مایوٹی اب ختم ہو چکی ہے ہم ایم وی اے میں سبھی پارٹیوں کو یکسان درجہ دیتے ہیں مہاوتی میں بی جے پی نے ان سی پی اور شیو سینہ کی سیٹوں پر قبضہ کر لیا ہے یہ واضح پیغام ہے کہ بی جے پی اپنے اتحادی ساتھیوں کو ختم کرنا چاہتی تھی ہم نے صرف انہی امیدواروں کو اے بی فارم دیا ہے جن کے نام کا اعلان پارٹی نے کیا تھا جن کانگریس لیڈران نے آزادانہ طور سے پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا انہیں اپنا فارم واپس لے لینا چاہیے اردو کی بقا اور عوام میں دلچسپی کے لیے شہر نامہ کے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں موسیقی